بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اس دوران میں جب امام صاحب پہلا خطبہ دے کر بیٹھیں دوسرے خطبے کے لیے بھی اٹھے نہ ہو تو درمیان میں دعائیں مانگنا جائز ہے تو اس کا جواب سمات فرما لیجئے کہ بلکل یہ قبولیت کا وقت ہے لیکن اس باتے میں ایک اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا کی شکل اور صورت ایسی نہ بن جائے جو کہ دوسرے لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر دے یعنی اونچی آواز سے زبان کو ہلاتے ہوئے کلمات کو ادا کرتے ہوئے کوئی دعا مانگنا یہ درست نہیں ہوگا اگر کوئی خاموشی سے اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور ہاتھ بھی اس کے لیے نہ اٹھائے ہاتھ اٹھانا بھی اس کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے ہاتھ بھی نہ اٹھائے اور زور سے آواز سے کلمات بھی ادا نہ کرے بلکہ خاموشی سے دل کے اندر دعا مانگتا رہے تو یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہوگا یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے مجرب عمل ہے انسان اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں لیکن دعا کے مانگتے وقت وہ آداب ہمیں نہیں بھولنے چاہیے جو کہ خطبہ سننے کے آداب ہیں جو مسجد کے آداب ہیں اور لوگوں کے ساتھ اکھٹا ہو کر جو جمعہ کا مجمع ہوتا ہے اس کے جو آداب ہیں ان کی رعایت بھی رکھنی بہت ضروری ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں پورے احتمام کے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہے